اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کا دن کیسا گزر رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا الحمدللہ الحمدللہ ہمارا تو بہت اچھا گزر رہا ہے کیونکہ آج مکہ میں ہوئی ہے بارش اور ہوا کے ساتھ جو کہ بہت مزید کی لگتی ہے مجھے یہ بارش اور آپ لوگوں نے سامنے کا ویو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پہاڑوں کے اوپر جو ہیں وہ بادل آئے ہوئے تھے پورے بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا منظر تھا الحمدللہ الحمدللہ میرا دل تو بہت خوش ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے تو ہم لوگوں نے جیسی موسم دیکھا آج تھا فرائی ڈے ہران کے بابت اکھر تو ہم لوگ یہ سوچ جائے تھے کہ چلو اب ہم لوگ نکرتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے تو ہم لوگوں نے ناشتہ میرا ریڈی تھا مگر ہم لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دی ہم لوگے چلو اب جلدی سے ہم لوگ چلتے ہیں باہر تو باہر ہی ہم لوگ ناشتہ کر لیں گے اور شام کا ٹائم بھی تھا چائے بھی پی لیں گے تو بس ہم نکل پڑے موسم دیکھیں کیونکہ مکہ میں کبھی کبھی ایسا موسم ہوتا ہے زیادہ تر تو یہاں گرمی گرم پانی گرمی گرم پانی اس طریقے سے ہی ویدر رہتا ہے مگر آج جو دن جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور ٹیمپریچر جو تھا وہ ٹرٹی ٹوئنٹی سیون اس طریقے سے تھا مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تھوڑا سا میں نے ویلوگ لیٹ اپلوڈ کر رہی کیونکہ تھوڑا سا بیجی تھی تو بس فوراں کے بابا کا مور بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا تو فوراں ایک بھی ہو گئے تھے لے جانے کے لیے تو بس ہم لوگ جلدی ہے جلدی سے جانے کے لیے تو آپ لوگ دیکھ رہوں گے سامنے آپ لوگ کو پلوک ٹاور نظر آ رہا ہوگا جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور درختوں سے آپ کو آئیڈیا ہو ہی رہا ہوگا کھجور کے درخت ہی ہے اور یہ ایسے ایسے ہوا سے ہل لائتے تو بڑا مزہ آ رہا تھا تو آپ لوگ کو ویڈیو میری کیسے لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور آپ لوگ کا شکریہ رہا کرنا چاہتے ہوں کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہو میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہو اور میری ویڈیو پہ اگر آپ لوگ نیو آئے ہو نیو ویورس ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے شیئر ضرور کریں گے کمنٹ ضرور کریں گے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بہر آکن کی بٹن کو ضرور دبائی گا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کالی کالی گھٹا چھا رہی تھی جو کہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور آندھی والی ہوا تو مجھے اتنا اچھے لگتی کہ میں اپنے حسن سے بہت نہیں بس باہر لے چلو مگر وہ زیادہ لیکن جاتے وہ بولتے ہیں کہ نقصان ہوگا تو بس ہم لوگ آگے تھے اور یہ آپ کو جگہ پتہ نہیں یاد ہو نہیں ہو عمرے والے کو تو یاد ہو کی شاید یہ ہے مصفلہ آگے اس کے آگے آتا ہے مصفلہ جہاں پہ سارے عمرے جائے دن جو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں سامنے رہتے ہیں تو پلوک ٹاور ہاں سے ایزلی نظر آ رہا تھا مگر ہم لوگ آگے جانے سبتے تھے کیونکہ جمعہ تھا جمعہ کے بعد سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب نماز پڑھ کے حرم سے آتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ ٹرپک ہوتا ہے اور گاڑی جانے کی بھی پرمیشن نہیں دیتے تو اسی ویسے ہم لوگوں نے یہی سے ہم لوگ ہو گئے تھے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کتنا خوبصورت یار کتنا حسین مکہ لگ رہا تھا اور فل بلیک باتل چھا رہے تھے بھوندہ بانزی بھی ہو رہی تھی بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا یہاں سے ہم لوگوں نے کھائے تھے سامنے سے جو کہ اتنی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ناشتے نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے تو بس ہم لوگوں نے جلدی اندھی سے کر کے نکل گئے تھے تو سامنے سے کی پچھر میں لینا بھول گئی تھی تو بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سا لانگ ڈرائف پہ جا رہے تھے ویدر انجوائے کرنے کے لیے جا رہے تھے اچھا اب پاکستان میں بھی کافی بارشیں ہو رہی ہیں سب لوگ بتا رہے تھے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ ویدر بھی بہت اچھا ہو گئے لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان تھے وہاں پہ کافی اچھا ویدر ہو گئے ہیں تو یہاں پہ الحمدللہ ایسی ہو جائے کہ بہت اچھا سا ہو جائے تو بس اللہ پاک یہاں پہ اپنی رحمت برسائے رکھیں اور اچھا موسم ہوئے رکھیں ہم ایسا ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں تائب چاہتے ہیں ویدر کو انجوائے کرنے کے لیے مگر آج بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں تائب جانے کی ضرورت ہو مکہ بہت اچھا موسم ہو رہا تھا جتنا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اس سے زیادہ موسم اچھا ہو رہا تھا ہرکی تھی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی تھی بوندہ باندی ہو رہی تھی اور ہوا بہت اچھی چل رہی تھی موسم بھی اچھا تھا دوپ نہیں تھی بہت انجوائے کیا تھا ہم لوگوں نے تو اگر اسی طریقے کا موسم پاکستان میں بھی ہے تو آپ لوگ گھر پہ نہ بیٹھیں بہت جائیں انجوائے کریں پکوڑے کھائیں سمو سے کھائیں چاہی پھینے جو دلچارے کریں بھئی ہم لوگ بھی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے کافی پینے کا موڑ ہو رہا تھا ہران کے بابا کا تو بس سمو سے کھائے تھے اس کے بعد اپر ان کا موڑ ہوا کافی پینے کا تو ہم وہ کافی پینے چلے گئے تو وہاں پہ ہم لوگ کافی پینے گے انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کچھ کھانے کا بھوپی لگ رہی ہے کیونکہ ایک ایک دو دو سا موسو سے تو کچھ گزارے نہیں ہوتا تو بس ہم لوگ پہلے تھوڑ سا پارک جائیں گے فرین کو انجوائے کروائیں گے اس کے بعد ہم نشاک کھائیں گے اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کرنے جاتے ہیں تو بس یہ ہے مسجد الراجی جو کہ یہ میری فیورٹ مسجد ہے یہ بہت حسین مسجد ہے نہیں حسین مسجد ہے بہت پیاری مسجد ہے اور ایسے موسم میں تو یہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ بس مت پوچھیں آپ کو بہت پیاری لگتی ہے بیسے میں یہاں گئی نہیں ہوں اب تک جانا ہے مجھے مگر میں ابھی تک نہیں گئی ہوں یہاں پر تو بس ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پر ہرین کو لے کے پارک جو کہ ہرین نے پارک جانا تھا کہ بھئی اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے مجھے پارک نہیں لے کے جا رہے تو ہم نے سوڑا چلو ہرین کو ہم پارک لے کے جاتے ہیں اور یہ جناب اتنا ہیپی تھے یہ بھی بڑے ہیپی تھے موسم انجوائے کر رہے تھے سو بھی نہیں رہتے اور اچھا سے ویتر کو انجوائے کر رہے تھے تو بس ہم لوگ آ گئے تھے پارک یہ مزلفہ بھی ہے یہ آگے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں کا موسم بھی بہت ہی پیارا ہو رہا تھا اچھا بادل جو تھے یہاں میں نے فرس ٹائم دیکھے ہیں اگر یہاں تو بلکل پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بادل آئے ہوئے تھے آج تو تو آپ لوگ کو پتہ نہیں سہی سی ویو دیکھ رہا ہوگا نہیں دیکھ رہا ہوگا مگر ہم لوگ کو دیکھ رہا تھا اور بادل چلتے ہوئے بکاعدہ دیکھ رہے تھے وہ دیکھیں سامنے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا بہت ہی پیارا منظر تھا یہ میں نے فرس ٹائم مکہ میں دیکھا ہے اور یہ میڈم کب ہو رہا تھا برا حال کیوں گئی وینڈو پہ بیٹھی بھی تھی وینڈو سیس پہ بیٹھی بھی تھی اور یہ بس جلدی جلدی آگے تھے بہت سارے بکھرے میرے میڈم کی گیلے ہو رہے تھے بارش میں تو بس ان کے بابا تو منہ ہی کرتے ہیں میں نے بھلایا یہ بچوں کا ٹائم میں انجوائے کرنے تو تھوڑتا یہاں تو کبھی کبھی عرصے میں بارش ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مکہ کی بارش ہے مگر میں نے ایسا اس کا بیو نہیں لے پائی یہ کسی اور کی ویڈیو تھی تو بس ہمیں بھوکے لگ دی تھی تو ہم لوگوں نے اس موسم کا فائدہ بٹھایا اور باربیکو پلیٹر کھایا جو کہ بہت ہی مزید تھا اور یہ تھا عزیزہ میں اور اس ریسٹورنٹ کا نام تھا ماسٹر شیف جو کہ بہت اچھا ہے یہاں کی بیانی بھی بہت اچھی ہوتی انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ لوگ کے لئے بیلوگ بناوں گی اور یہاں کا باربیکو پلیٹر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور قوالیٹی بھی اچھی تھی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا بہت نچا آیا الحمدللہ تو الحمدللہ الحمدللہ آج کا دن جو تھا وہ ہمارا بہت اچھا گزرا تھا اور یہ ہمارے چھوٹوں نے بھی انجوائی کیا بہت مزید آیا ان کو تو یہ ان کی مکہ میں پہلی پاری سی در تو لگ رہا تھا کہ باہر لے جانے مزر کوئی بات نہیں اللہ مالک کے بچے بہت خوش ہوئے تھے اور سب سے خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھیں کلوک ٹاور کی کلوک ہی نظر نہیں آرہی تھی یار اتنے بادل تھے اتنے بادل تھے کلوک ٹاور پہ کلوک نظر نہیں آرہی ہمیں پتے نہیں چلے کے سامنے کلوک ٹاور ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہوگا جب ہم اس کو ریال میں دیکھ رہا ہوں گے یہ بلکل وائٹ وائٹ بادل کلوک ٹاور پہ آیا ہے وہ بھی نیچے کے طرف تو آپ نے ویڈیو کو یار میری بلکل لائک ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو بھی اسی طریقے سے مزیدار ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ جزا کر اللہ